خواب جو ایک اللہ کی طرف سے اور دوسرا شیطان کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انسان کو ان کے فیوچر میں کیا ہوگا اس کے بارے میں خوابوں میں اشارہ دیتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانے کے اللہ کی طرف سے آنے والا خواب کونسا ہے تو آج اسی ٹوپک پر ہم بات کریں گے تو دیکھیں اللہ کی طرف سے آنے والی خوابوں کی تین نشانی ہوتی ہے جس خواب کو ہم سچی خواب کہتے ہیں تو سچی خوابوں کی تین نشانی میں نمبر ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سچی خواب اکثر صبح صویر فجر سے پہلے تحجد کے وقت میں آتے ہیں اور یہ حدیث صحیح تیرمیزی جلد چار پیج نمبر ایک سو چار میں موجود ہے اور سچی خوابوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ سچی خواب اکثر سچے لوگوں کو ہی آتے ہیں سچے لوگوں سے مراد خواب دیکھنے والا کم از کم شرابی اور زانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سچے خواب اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرابی اور زانی کو یعنی زنا کرنے والوں کو نہیں دکھاتا تو سچے خوابوں کو دیکھنے کے لئے کم از کم شراب اور زنا سے پاک ہونا چاہیے لیکن اس میں ایک بچ یہ ہے کہ کوئی انسان اگر پہلے شراب پیا یا پھر پہلے زنا کیا پھر بعد میں وہ توبہ کر چکا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو پاک لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو بھی سچے خواب ضرور آتے ہیں سچے خوابوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد صبح صویرے وہ خواب کلیرلی اسے یاد نہ آتا یعنی مثال کے طور پر کوئی انسان اگر خواب دیکھا رات کو تو صبح اٹھنے کے بعد جب اس خواب کو وہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پوری طرح سے یاد نہیں آتا یعنی خوابوں کی کچھ حصہ تو اسے یاد ہے اور وہ کچھ حصہ بھول جاتے ہیں تو ایسے خواب بھی سچے خواب ہوتے ہیں کیونکہ سچے خواب کبھی بھی کلیرلی پوری طریقے سے یاد نہیں رہتا یعنی خوابوں کی کچھ حصہ تو یاد رہتے ہیں اور کچھ حصہ بھول جاتے ہیں تو یہ تھی سچے خوابوں کی تین نشانی اور آخر میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں آپ کبھی بھی خوابوں کی تعبیر کوئی بھی الٹا سیدھا لوگوں سے مت پوچھیں کیونکہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانا فرمائے